لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے الٹرا چینلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بہادر دیش بھکتوں نے چنوٹی دیتے ہوئے بطن کی آزادی کے لیے اپنے پرانڈ نوچھاور کیے دراصل یہ آزادی کی پہلی لڑائی تھی ناٹک کے سارے پاتر ایوم گھٹنائیں پوری طرح اعتحاسک اور سچے نہیں ہیں کہانی کے انسار ان میں کئی گھٹنائیں ایوم پاتروں کو درشکوں کی روچی کے انسار جوڑا گھٹایا گیا ہے ہم پوری طرح اعتحاسک ستیتا کا دعویٰ نہیں کرتے یہ سیریل ان بہادر دیش بھکتوں کو سمربت ہے جنہوں نے ماتر بھومی کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دی اور ان کے لیے بھی جو اپنے دیش کے لیے پرانڈ دینے کو صدیب تک پر رہتے ہیں موسیقی 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 کون ہے اس سمیں یہاں آنے کا کس نے دوسرا حس کیا گنپا چھوٹے سرکار اس سمیں آنے کے لیے شما پرارتی ہوں کنٹو بیوش بھی ہوں کیا بات ہے جاجہ چھوٹے سرکار عظیم اللہ صاحب لندن سے واپس آگے اور آپ سے ملنے کے لیے آتو رہیں آپ چلیے میں آتا ہوں آدھار بے وقت آپ کو تکلیف دی اس کے لیے معافی چاہتا ہوں اگر ہم غلط نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ یہاں یہ کہنے آئے ہیں کیا آپ کمیشن ناکام رہا لندن کی مہرانی نے ہماری ارضی ٹھکرا دی دراصل غلطی ہماری تھی نانا صاحب ہم نے بابول کے درخت سے عام کی امید کی تھی میں تو اس نتیجے پر پہنچاؤ نانا صاحب کہ انگریزوں کی فطرت اور انصاف ندی کے دو کنارے ہیں جو آپس میں کبھی نہیں مل سکتے اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے ہمیں فرنگیوں کے خلاف جنگ کرنی ہوگی اب کیا کرنا ہوگا کیسے کرنا ہوگا کب کرنا ہوگا اس کا بہتر فیصلہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں نانا صاحب میں تو صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی جنگ ہو ہم اکیلے نہیں ہوں گے میں لنڈن اٹلی فرانس اور روس بھی ہو کر آیا ہوں ہر جگہ ہم اندوستانیوں پر ہونے والے ظلموں کی کہانیاں پہنچ چکی ہیں اور فرانس اور اٹلی کے حکمران تو ہمارے ہم خیال ہیں وہ تو کسی بھی صورت میں ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے پھر بھی عظیم اللہ رنگی بہت طاقتور ہیں یقینا نہیں میں بھی اس بات کو مانتا ہوں لیکن اتنے طاقتور بھی نہیں کہ انہیں شکست ہی نہ دی جا سکے داتیا صاحب میں نے ان آنکھوں سے بہتر روسی فوجیوں کے ہاتھوں انگریزوں کی شرمک شکست کا نظارہ دیکھا ہے انگریزوں کو روسیوں کے ہاتھوں پٹتے دیکھا ہے میدانے جنگ سے فرار ہوتے دیکھا ہے خدا کی قسم نانا صاحب پہلی بار مجھے زندگی میں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ان انگریزوں کو شکست دی جا سکتی ہے میرا دھول چتائی جا سکتی ہے عظیم اللہ جب تمہارے موز سے ان پھرنگیوں کی ہار کی بات سن کر مجھے اتنے خوشی ہو رہی ہے تو سوچتا ہوں تمہاری خوشی کا کیا حال ہوگا جب تم اپنی آنکھوں سے ان پھرنگیوں کی ہار دیکھ کر آئے ہو مجھے روسی زار کے دربار میں بھی حاضری کا موقع میں زار نے بھی کہا ہے کہ اگر ہم اندوستانی اٹھنے ہو تو وہ ہماری مدد کو ضرور آئے اٹلی اور فرانس لوکمرانوں کو اب یہی کہنا ہے پر کیا ان کی بات پر بھروسہ کر سکتے ہیں سوال بھروسے کا نہیں ہے سوال ہے فاصلے کا ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم پہلے سے تو انہیں یہ بتا نہیں سکتے کہ ہم فرنگیوں پہ کب کہا اور کیسے حملہ کریں گے اور اگر ہم نے ایسا کیا تو فرنگیوں کو فوراں پتا چل جائے گا کہ ہم باہر کی شکتیوں سے سمپرک کر رہے ہیں اور اگر ہم نے فرنگیوں پہ پہلے حملہ کیا اور بعد میں باہر سے مدد مانگی تو ان کی مدد آتے آتے نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں چھوٹے سرکار کی بات سے سیمہ دو عظیم اللہ ہمیں باہر والوں کی مدد سے زیادہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا ہوگا پن کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے نہیں عظیم اللہ نہیں چھوٹے سرکار اپنے اور دشمن کی شکتی کا انمان لگانے میں ہمیں سرا بھی بھول نہیں کرنی چاہیے یہ ایک لمبی لائی ہے ہمیں اس کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے فرنگیوں کے خلاف ہمیں پورے دیش کو کھڑا کرنا ہوگا اور وہ بھی ایسے کہ فرنگیوں کو اس کی بھنگ بھی نہ ہونے پائے ہاں چھوٹے سرکار نانا صاحب کانپور سے ویلر صاحب پتہ آ رہے ہیں انہیں اندر بھیجو جی ویلر صاحب اور اس وقت ویلکم مسٹر ویلر ویلکم آئیے ہلو مسٹر ویلر میں بہت شرمندہ ہوں نانا صاحب آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویلر صاحب نہیں آپ نے عظیم اللہ کو لندن میرے ایڈوائز پر بھیجا تھا مجھے پوری امید تھی کہ کوئن وکٹوریا اور پرائم منسٹر رسل آپ کی اپلیکیشن پر پورا غور کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا مجھے بے حد افسوس ہے مجھے ڈالہاؤزی سے پتہ چلا کہ عظیم اللہ کا مشن ناکام ہو گیا میں سرکاری کام سے داتی آجار رہا تھا بیٹور سے گزرا تو برداشت نہیں ہوا کہ آپ سے ملے اور اپنا افسوس زہر کرے بینا یہاں سے چلا جاؤں آپ کی آنے کا بہت بہت شکریہ اور رہی مشن کی ناکامیابی کی بات تو ناکامی سے تو ہمارا اتنا واسطہ رہا ہے مسٹر ویلر کہ کوئی بھی ناکامیابی اب ہمارا دل نہیں توڑتی بلکہ ہمارے حوصلے اور مضبوط ہو جاتے ہیں اب تو لگتا ہے کہ اگر مشکلیں نہ پڑھیں تو زندگی بڑی مشکل میں پڑھ جائے صحیح ہے خر چھوڑیے ان باتوں کو میں آپ کے رہنے کا بندوبست کیے دیتا ہوں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے نانا صاحب سورج نکلنے سے پہلے مجھے داتیا پہنچنا ہے آپ سے ملاقات ہو گئی اتنا ہی کافی ہے جیسی آپ کی مرضی اجازت دیجئے ایک بات اور ہے نانا صاحب مجھے لگتا ہے کہ مشن کی ناکامی کے بعد آپ جو بھی کریں گے جسٹی فائید ہوگا جو کاروائی کرنے کا فیصلہ کریں گے درست ہوگا دیکھا آپ نے ویلر صاحب بھی آپ سے وہی کہہ رہے تھے جو میں نے آپ سے کہا تھا اب ہم جو بھی کریں گے وہ جائز ہوگا درست ہوگا اور پھر آخر ہمارے ملک میں فیرنگی ہے ہی کتنے بہت معاملی ستاداد ہے ان کی یہ کچھ بامشکل 65,000 سپائی ہوں گے کیا اتنے سے سپائیوں سے ہم لوگ ٹکر نہیں لے سکتے نہیں کیوں نہیں نانا صاحب کیوں نہیں فیرنگی گنتی میں بھلے ہی کم ہو لیکن وہ انشاست ہیں سنگٹھت ہیں اور ہم میں ایک تا کی کمی ہے فیرنگیوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے ہمیں سنگٹھت ہونا ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے کہ کسی ایک کے ہاتھ میں ہماری کمان ہو نانا صاحب مجھے تو آپ کی سوا کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو ہی کمان سنبھال سکتا ہو نہیں عزیم اللہ ڈلی کے بادشاہ بہدر شاہ زفر ایک اکیلی ایسی ہستی ہیں جن کا پورا دیش آدھر کرتا ہے وہ ہی یہ کام کر سکتے ہیں نانا صاحب وہ تو بڑے ہو چکے ہیں اور کمزور بھی ہیں عمر بڑھتی ہے تو انبھاو بھی بڑھتا ہے عزیم اللہ اور اگر وہ کمزور ہیں تو ہمیں ان کی طاقت بننا ہے ڈلی ہندوستان کا دل ہے اور بہدر شاہ ڈلی میں ہے یعنی ہندوستان کے دل میں ہوا ہوا خیاف penetration کیا کرتا ہے تم لوگ کہا کہت بھائی وہ جھوسہ بندر سے شرہ ارے کہا بات ہے صاحب ہم بولا تم لوگ کیا کرتا ہے ارے صاحب ہم خریب کا فصل بہ رہے ہیں واہی ہم بولا کیا بھو رہا ہے تم لوگ لاغے تھے اندھر پہ صاحب ہم گہوں کا پسل بوئے رہے ہیں تم کو معلوم نہیں ہے گہوں بوئے کا حکم نہیں ہے گہوں بوئے کا حکم نہیں ہے تو پھر کہا بوئے کا حکم ہے اس سال نیل بوئے کا حکم ہے ارے کہا ہے اس لیے کہ لندن کو نیل کا ضرورت ہے لیکن صاحب ہم کو اپنے لیے گہوں کا ضرورت ہے ارے گہوں نہیں بوئے گے تو ہم کھائیں گے کہا وہ ہم کو نہیں معلوم ہم تم کو حکم دیا باس ارے کس کا حکم سنائے دیا صاحب ہمارے انگریش صاحب بہادر کا حکم ہے دیکھو صاحب یہ خیت ہمرا ہے اور یہاں راج ہمرا راجہ کورسنگ کا چلتا ہے یہاں اپنی مرجی کام فسل بوئیں گے اور صرف حکم اپنا راجہ صاحب کا مانیں گے تو رہا حکم نہیں مانیں گے سمجھے تو تو رہا حکم پر تو تم لوگ ایسا نہیں مانے گا کیا بولا تم لوگ تم ہمارا حکم نہیں مانے گا حکم نہیں مانے گا نہیں مانے گا نہیں مانے گا حکم تم کیسے ہمارا حکم نہیں مانے گا مہاراجہ کورسنگ آپ یہ کیا ہو رہا تھا یہ لوگ ہمارا حکم نہیں مانتا ہے سر تمہارا حکم تم ہوتے گونہ حکم دینے والے اور ویسے کیا حکم تھا تمہارا فائزر صاحب کا حکم تھا کہ لندن کو نیل کا ضرورت ہے اور نیل کا کھیٹی بویا جائے اپنے فریزر صاحب سے کہو کہ اپنی کھال میں رہیں جگدیش پور پر ہمارا راج ہے ان کا نہیں جو وہ حکم چلائیں یہ ہماری عملداری ہے یا ہمارا حکم چلتا ہے سمجھے یس سر رکو جاتے کہاؤ گنگا دین جی مہاراج اس نے تمہیں جتنے ہنٹر مارے ہیں اتنے ہنٹر اسے رسید کرو یہ تمہارے راجہ کا حکم ہے مہارا دنیا مہاراج مہاراد کی شکریہ مہارا جہو مہراج آپ راجا نہیں مہراج آپ آپ بھگوان ہے ہمارے لیے مہراج آپ بھگوان ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے قددین اب آرام سے اپنی گہوں کی فصل بھو آج کے بعد کوئی بھی فرنگی تمہیں تنگ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا مہراج مہراج کی جائے ہو البرٹ البرٹ this is not a good sign this is definitely not a good sign اس کا مطلب یہ ہے کہ کمار سنگھ کا ڈل میں ہمارا ڈر نہیں ہے ہمارا ڈرٹر چھوڑیے سر ہم کو تو لگتا ہے کہ کمار سنگھ کا ڈل میں east india کمپنی کا بھی ڈر نہیں ہے that's what i'm saying اس کا کچھ کرنا پڑے گا لیکن سر کیا کر سکتا ہے اس تک ہمارا ریچ نائی ہے سر اور اس کے ساتھ ہمارا کوئی ٹریٹی بھی نائی ہے اس حالت میں ہم کمار سنگھ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے سر ہاں india میں کچھ بھی ہمارا ریچ کے بعد نائی ہے کچھ بھی کیا عوض ہمارا ریچ میں تھا نائی پھر بھی ہم نے اس پر ہاتھ ڈالا اور اب عوض کا نواب واجد علی شاہ کا کتنا دن باقی ہے بولو نائی ہے سر ہم کھو اس ہائی ہیڈڈ کھنور سنگھ کے ساتھ کچھ ویسا ہی کرنا پڑے گا جیسے عوض کا نواب واجد علی شاہ کے ساتھ ریزن سلیمن نے کیا کھنور سنگھ شوٹ بی ٹریٹیڈ لائک نواب واجد علی شاہ جیسے عوض کھنور شاہ جیسے عوض کو جنر عوضان ہم جتنا اس انڈیا کمپنی کا سویس کرنے کو سکتا تھا کیا اب آوات اور لکھناو آپ کا حوالی تینکیو کیا آوات کا حال ریسٹ آف انڈیا سے ڈیفرنٹ ہے یہ مطلب چاہتا تمہیں بھی سکتی سے کام لے سکتا تھا جنرل تو پھر لیا کیوں نہیں اس انڈیا کمپنی کا بھلائی کے واسطے مطلب یہ کہ آوات ہے تو انڈیا کا حصہ لیکن یہاں کا نواب انڈیا کے کسی بھی سٹیٹ سے زیادہ پاپولر ہے ہمارا کوئی بھی ٹریک آوات کی پبلک کو اپنے نواب سے ڈیشیوڈ نہیں کر سکتا وہ ہم دیکھے گا کرنل جب ہم لندن میں تھا تو ہم کو وہاں بتایا گیا تھا کہ ادھر ایک بہت پاپولر ایڈیم بولا جاتا ہے کہ جب کھی سیدھا فنگر سے نہیں نکلتا ہے تو فنگر کو ٹیڑھا کرنا چاہیے اور شاید تم فنگر کو ٹیڑھا کرنا پھول کیا تھا کانے کو تو کر سکتا تھا جانل مگر ہم ڈر گیا کہیں فنگر میں فیکچہ نہ ہو جائے اس لئے ہم آپ کو بھی یہی ریکویسٹ کرے گا پلیس دو نوٹ رش ہاں ہاہہہہہہہہہہہے ہاں تھو مائچہ ہم واجد علی شاہ کو لکھنا اسے اسی طرح سے نکلنے پر مجبور کر دے گا جس طرح سے لارڈ ویلیچلی نے پھونا سے پہشوا کو نکلنے کے لیے مجبور کر دیا تھا ضرور لیکن پھر بھی ایز این آؤٹ گوئنگ آفیس ہے میرا یہ ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں ضرور ضرور واجد علی شاہ اکیلا نہیں ہے آبت کا بہت سا راجہ لوگ اور جاگیدار اس کا ساتھ ہے اگر آپ نے واجد علی شاہ پر ہاتھ ڈالا تو ادھر کا پبلک پھڑاک اٹھے گا جو ایس ٹیلی ایک کمپنی کا واسطے بہت پرابلم کر دے گا شنکرپن کا جاگیدار بینی مادھف گونڈا کا دیوی بکش چائلاری کا بھال بھادر سنگھ اور منکرپن کا جوالہ پر ساتھ اس لیے جو بھی کیجئے گا جنرل سوچ سمجھ کر کیجئے گا ہم نے سوچ لیا ہے ہم نے سب کچھ سوچ لیا ہے اور جو سوچا ہے ہم اس کو گھر کے بھی دکھائے گا ایسی طرح شکریہ 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 اور ایک بار واجد علی شاہ کا سب سے خاص ہے فیضہ باب کا میڈ مولوی احمد اللہ شاہ جو آپ کے لیے ہر قدم پر ایک نئی مسئبت کھڑی کر دے گا اس سے بھی خوشہ رہیے گا اگر شکریہ شکریہ ویلکم جنرل میڈ مولوی احمد اللہ شاہ کہ فیرنگیوں نے نواب واجد علی شاہ کی فوج کو صرف اسی لیے برخواس کیا ہے کہ آواز اڑپنے میں انہیں کوئی مشکل پیشنا ہے ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج نہیں تو کل ہماری باری ہے سچ کہہ رہے ہیں مولوی احمد اللہ صاحب فیرنگیوں کی بھوک بڑھتی ہی جا رہی ہے لیکن مولوی صاحب فیرنگیوں نے بھیڑ کے چھتے پر ہاتھ ڈال دیا ہے اگر وہ آپ سے ٹکرائے تو انہیں عمر بھر پچتانا پڑے گا انشاءاللہ حضور بٹھور سے نانا صاحب تشریف لائے ہیں زہ نصیب ہم خود ان کا استقبال کریں گے خوش آمدید خوش آمدید نانا صاحب آپ سے ملنے کی بڑی آرزو تھی ہمیں بھی آپ کو گلے سے لگا دیکھ کر میرے من میں یہ پکار اٹھی کہ اے عشور گلے لگنے کی یہ ریت صدا بنی رہے ہمیں کون جدہ کر سکتا ہے ہم تو ایک جان اور دو کالیب ہیں آئیے نانا صاحب آئیے موسیقی 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 موسیقی